بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامائین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درد پاک پڑی اللہم صلی اللہ سیدین و مولانا محمد و بارک صلی اللہ علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری پیارے عزیز ساتھیوں میری پیاری خواتین امید ہے آپ خیلیت سے ہوں گے اللہ آپ کو خوش رکھے آج میں آپ کو بتانے والا ہوں پردے کی اہمیت پردے کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے جو لوگ پردہ کرتے ہیں کرباتے ہیں جن کہہوں کی عورتیں پردہ کرتی ہیں پردے کے ساتھ رہتی ہیں عدب کے ساتھ رہتی ہیں تو ان کو کتنا بڑا عجر ملتا ہے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں پردے کے تعلق سے پردہ کرنا ایمان کا ایک درجہ ہے پردہ کرنا ایمان کا ایک درجہ ہے ایمان کا ایک حصہ ہے تو یہاں سے معلوم ہوا جس عورت نے پردہ کیا جس ہماری بہن بیٹی نے پردہ کر لیا ہے نا عدب کے ساتھ رہی اپنے چہرے کا پردہ کیا اپنے جسم کی نمائش اس نے نہیں کی بلکہ پردے کا احتمام کیا پردے کا انتظام کیا پردے کی اہمیت اس کے دل میں ہے تو اس کو عجر و سباب بہت بڑا عجر و سباب ملے گا اور سب سب بڑا عجر و سباب اس کے لیے یہ ہوگا کہ اس کو بہت زیادہ عزت ملے گی جو پردہ کرنے والی عورت ہوتی ہے جو پردہ کرنے والی ہماری بہن یا بیٹی ہوا کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں سے نبازتا ہے دیکھیں پردہ ایک ایسی چیز ہے کہ اسی پردے کے ذریعے سے صحابہ اکرام نے بڑی بڑی جنگوں میں کامیابی حاصل کی ہے پردے کے ذریعے سے پردہ بہتیار ہے آپ کسی کے گھر جائیے آج پردے کا اتنا برا حال ہے کہ ہر چیز پر پردہ مل جائے گا دربازے پر پردہ کھڑکیوں پر پردہ ہے نا اور ٹی وی پر پردہ ہر چیز پر پردہ پڑا ہوگا موٹر سیکل پر بھی پردہ پڑا ہوگا لیکن اس گھر کی عورتوں کو آپ دیکھو گے تو بے پردہ ہو کر بازار میں ٹیلتی ہیں عوارہ گردی کرتی ہیں جسم کے نمائش کرتی ہیں لالی پورڈر لگاتی ہیں فیشن کرتی ہیں میک اپ کرتی ہیں اور بازاروں میں گھومتی ہیں جیسے کہ کھلے عام گھوڑیاں گھومتی ہیں بے لگام کی گھوڑی گھومتی ہیں ایسے یہ گھومتی ہیں اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے اللہ کے رسول ان عورتوں سے راضی نہیں ہو سکتے حضرت فاطمہ زہرہ ان عورتوں سے راضی نہیں ہو سکتی حضرت فاطمہ زہرہ کی وہی کنیز ہے جو ان کی سیرت پر چلتی ہے پردے کے ساتھ رہتی ہے اور شادیوں کا آپ حال دیکھو شادیوں میں اتنا برا حال ہے کہ اتنا میک اپ کر کے جاتی ہیں اور دوپٹہ سر پر نہیں ہوتا ہے پردہ نہیں ہوتا ہے میں سب کی بات نہیں کرتا اللہ ما شاء اللہ سب کی بات میں نہیں کرتا سب ایسی نہیں ہیں لیکن کچھ ایسی ہیں ہماری ماں اور بہنیں کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں پردہ کرنا ایمان کا ایک درجہ ہے سب سے بڑا درجہ ایمان کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے اور سب سے چھوٹا درجہ ایمان کا راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا ہے تو ایسے ہی پردہ کرنا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے ٹھیک ہے آپ ان باتوں کا خیال رکھیں پردے کو رواج دیں اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو اپنی بیویوں کو سمجھایا کریں کہ آپ پردے کے ساتھ رہیے اسلام جس کی اجازت دیتا ہے اس اسلامی طریقے کا لباس پہنیے کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں ایسے باریک باریک دپٹے اور کر وہ نماز پڑتی ہیں ایسے باریک کپڑے پہن کر نماز پڑتی ہیں کہ بس کچھ کہیے مت جسم کا ہر عزب ان کا نمائع ہوتا ہوا نظر آتا ہے دکھتا ہوا نظر آتا ہے نمائش ہوتی ہو نظر آتی ہے جسم کی تو نماز نہیں ہوگی ایسے لباس سے ایسے کپڑوں سے ایسے دپٹوں سے بلکہ شریعت اسلامیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے اتنا باریک دپٹہ اورا کے بالوں کی سیاہی دیکھ رہی ہے تب بھی نماز مکروح ہوگی مکروح تحریمی واجب ہو لیا آدھا تو اگر کسی عورت نے ایسے کپڑے پہنے کہ بلکہ ٹائٹ پہن لیا اور نہ پردہ کیا نہ دپٹہ صحیح سے اورا تو اس کی نماز کیسے ہو جائے گی نہیں ہوگی نماز تو پردے کو نباج دیں پردے کی اہمیت کو دل میں بسائیں پردے کا احترام کریں پردے کا احترام کریں میری عزیزو اب میں یہاں پر ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت چار مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی ایک اپنے باپ کو ایک اپنے بھائی کو ایک اپنے بیٹے کو ایک اپنے شوہر کو عورت آوارہ گردی کرتی رہی گھومتی رہی بازاروں میں عورت عیاشی کر رہی ہے اس کے شوہر کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ پرواہ ہے بالکل کچھ نہیں کہتا ہے بالکل مہروہ بنا ہوا ہے جیسے کہ مہر کلے ہوا کرتی ہیں جیسے کہ کچھ ایسے یہ ایسے رہتا ہے جیسے اسے کچھ معلومی نہیں ہے جب تجھے کچھ معلومی نہیں ہے تو چونڑی پہن کے بیٹھ جا گھر میں ہے نا تو وہ مرد جس نے اپنی بیوی کو عیاشی کرتے ہوئے بھی کچھ نہیں بولا اور بازاروں میں گھوم رہی ہے اس کی بیوی آوارہ گردی کر رہی ہے کچھ نہیں بولا کچھ نہیں کہہ رہا ہے اس کو سمجھاتا بھی نہیں ہے تو وہ آخرت میں جب حساب ہوگا تو یہ بھی اس حساب کا ذمہ دار ہوگا یہ بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا تو یہ مرد یہ شوہر بھی جہنمی ہے اس اپنے شوہر کو بھی وہ جہنم میں لے کر جائے گی اور وہ باپ کہ بیٹی گناہ کرتی رہی باپ خموش رہا کچھ نہیں سمجھایا کچھ نہیں سمجھایا باپ نے بیٹی سے پیار کرتا رہا محبت بھری نگاہ سے دیکھتا رہا نہیں سمجھایا بیٹیوں سے پیار کرنا چاہیے محبت کرنا چاہیے یہ سنت رسول ہے لیکن بیٹی اگر غلط قدم اٹھا رہی ہے تو بیٹی کو سمجھانا آپ کا فرض ہے اچھی اس کو سمجھانا نبی کی صیرت اس کو سکھانا حضرت فاطمہ زہر رضی اللہ عنہ کی باتیں اس کو بتانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے اس کو تعلیم یافتہ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے اس کو تعلیم حاصل کروانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ ایسی بیٹھے رہے نکموں کی طرح کہ بلکل بیٹی آپ کی کہیں بھی جا رہی ہے کہیں جا رہی ہے کہیں سے آ رہی ہے کتنے بجے آ رہی ہے آپ کو کچھ خبر ہی نہیں ہے جوان بیٹی ہے آپ کی اکیلے سواریوں میں سفر کر رہی ہے تو پھر آپ بھی ذمہ دار ہیں آپ کا بھی دامن پکڑ دیا جائے گا میرے عزیزو اور جوان بھائی ہے بہن کا خیال نہیں رکھتا کہیں بھی جائے بہن کوئی پروہ ہی نہیں ہے کچھ بھی گناہ کرتے رہے کوئی پروہ نہیں ہے تو یہ بھی جہنم میں جائے گا اور اس کا بیٹا اس کے ماں گناہ پر لگ ہوئی ہے لیکن بیٹا خاموش ہے کچھ نہیں بولتا سمجھاتا ہی نہیں ہے تو یہ بھی جہنم میں جائے گا تو میرے عزیزو یہاں سے یہ معلوم ہو گیا حدیث پاک سے کہ اگر ہمارے گھر میں ہمیں اپنے گھر کو صحیح چلانا ہے اور احکام اسلام کے دائرے میں چلانا ہے تو ہمیں اپنے گھر پر نظر رکھنا ہے ہمیں دیکھنا ہے اپنی بیوی کو بھی سمجھانا ہے اپنی بہن بیٹی کو بھی سمجھانا ہے اور اپنے ماں باپ کو بھی سمجھانا آئے سمجھیں یہ ہماری ذمہ داری بلتی ہے میرے عزیزو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی ان پر ضرور عمل کریں گے آج کے لئے اتنی کافی ہے ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم